پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ روزے کے اندر رکھا ہے اور سارے کے سارے گناہوں کا فساد اس کھانے پینے کے راستے سے پیدا ہوتے ہیں اگر پیٹ میں روٹی ہے کھانا پینا اچھا ہے تو اس کو گناہ کے خیال آئیں گے اس کی زبان بھی بک بک کر کے لوگوں کے دل چیرے کی اس کی نگاہیں بھی ادھر گناہ معصد کو دیکھیں گی کان بھی اس کے جو گانے موسیقی اور حرام سنے گا قدم بھی اٹھ اٹھ کے جائیں گے گناہوں کی طرف اور زنا اور بدکاریوں کے طرف دماغ لگے گا کیونکہ کھانا پینا سارے گناہوں کا گویا کہ مین سورس وہی ہے ہاں پیٹ میں اگر روٹی نہ ہو کھانا پینا اگر بند ہو اتھوپیا کے جنگلوں کے اندر جو فاقے کے اندر پڑے ہیں ان کے سامنے کو حسینہ جا کے ناچے تو کیا کہیں گے بھائی ایک روٹی وہ حسینہ کو ناشتے دیکھیں گے نہیں آپ کو بھوک لگی ہو آپ کو بھوک لگی ہو اور بیوی سے کہا کھانا لاؤ کھانا بھی بھوک لگی ہوئی ہے بیگم آپ کے سامنے سوشل میڈیا کھول دے آپ یہ درہ مووی دیکھئے آپ دیکھیں گے مووی دماغ خراب ہے مووی پر رہے لے جو اس کو پھر آپ کو تو مہدوری بڑی اچھی لگتی تھی آپ کو تو نورجا کے گھانے بڑے پسندے در نورجا سن لے تھوڑی تیرا آپ کیا خیال ہے آپ نورجا بھول جائیں گے آپ سارا کچھ بھول جائیں گے سب فلمیں وہ کیا بات کر رہے ہیں کس کا مطلب ہے یہ جو کھانا پینے کا جو مجاہدہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے پیٹ میں روٹی نہ ہو تو انسان کے سارے گناہ ختم سارے سارے معاشر گراستے بند ہو جاتے ہیں اور پیٹ میں روٹی ہے تب ہی حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شوری تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارا فزاد میرچوں کا ہے سارا فزاد میرچوں کا ہے میرچوں کا مطلب ہے کھانے چٹ پٹے جو کھانے کھاتے ہیں سارا میرچوں کا فزاد ہے جب یہ میرچے انسان کھاتا ہے یہ کھانا جب کھاتا تو اس کے بعد یہ سارے فزاد شروع ہوتے ہیں اگر پیٹ میں میرچے نہ ہو تو پھر کسی گناہ کی کوئی میرچے ظاہر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں اس کھانے پینے کا فزاد جو ختم کرنے کے لیے گویا کہ کھانے پینے پر پوندی لگا دی کہ صبح شام تک کھانا نہیں اور جب کھاتا نہیں ہے پیتا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ خواہشات بھی اس کی ٹوٹتی ہیں تو خواہشات کی طرف بھی دی جاتا کہ انسان جب کھاتا ہے تو کھانے کو نیچے کرنے کے تو پیتا ہے جب کھا پی لیتا طاقت آتی ہے تو تب ہی تو بیوی کے پاس جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے راست سے روک دیئے کھانا نہیں ہے جب کھانا نہیں تو پینا کیوں ہے کھانا پینا نہیں ہے تو پھر خواہشات کیا ہیں نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلکل فرشتوں جیسی ہماری کیفت کر دیتے ہیں تمہارا کھانا پینا بند تمہاری اب عبادت کیا ہے تمہاری غزہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر ہے تم اللہ کے ذکر سے زندہ ہو اور حدیث میں فرما دیا کہ روزے دار کو اللہ فرماتے ہیں میں خود کھلاتا پلاتا ہوں روزے دار کو اللہ خود کھلاتے پلاتے ہیں بھوکا نہیں مارتے ہیں اس روزے کی حالت میں بھی اللہ کھلاتے ہیں کیونکہ ہم بھوکے کس کے اللہ کے لئے بھوکے ہیں جب اللہ کے لئے بھوکے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فکر نہ کرو بظاہر تم زبان موہ سے کھانی رہو لیکن کھانے کی جو قوت اور طاقت ہے تو میں پوری کی پوری عطا کرتا رہتا لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ آج کی اس منچری دنیا میں بھی مسلمان مومن کیسے روزے رکھتے ہیں ہم تو امریکہ کے اندر تھنڈے روزے رکھ رہے ہیں لیکن آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور دنیا کے وہ خطے جہ آگ برستی ہے کیا وہاں بھی کسے روزے چھوڑے نہیں کمال ہے اس لئے کہ وہ روزہ رکھتا ہے پھر روزے پورے ہو رہے ہیں اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھلاتا ہے اللہ اس کو پلاتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا جیسے ڈریپ کے ذریعے سے آپ کو ڈریپ لگا دیتا ہے تو ڈریپ کے ذریعے سے آپ کو ساری غزائی تقویت مل رہی ہے آنکہ زبان کا چسکہ نہیں لگا لیکن آپ کو غزائی ساری تقویت مل رہی ہے بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا مانوی رزق جو ہے وہ ہمارے اندر ڈالتا رہتا کہ ہمیں اس مانوی رزق کی ایسی طاقت محسوس ہوتی ہے جو کھانے پینے میں محسوس نہیں ہوتی ہے اللہ اکبر محمد و سور اللہ